اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب تیریر سے ہوں گے مکمل نوول کہیں پیار نہ ہو جائے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیل ڈائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں علایہ کو ہوش آیا تو وہ اینٹوں سے بنے کمرے میں اوندھے مو پڑی تھی اس نے کوشش کی پر اٹھ نہیں پائی اور وہیں چٹائی پر لیٹے لیٹے وہ اس بڑے سے اینٹوں سے بنے کمرے کا جائزہ لینے لگی کمرے کے دائیں چانب ایک لوہے کی علماری تھی بائیں چانب مڑھے پڑے تھے باقی سارا کمرہ خالی تھا زمین پر چٹائی بچھی تھی دائیں طرف دیوار پر پر پرانے زمانے کی انگیٹھی بنی تھی جس پر سٹیو کے برطن سجے تھے اس کمرے کو دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دو صدیہ پیچھے آ گئی ہے وہ تو محل نماغ گھر میں رہنے کی عادی تھی اس نے کہاں دیکھا تھا کبھی ایسا اینٹوں سے بنا ٹوٹا پھوٹا سادا سا گھر سیٹ شہاب الدین شہر کے مشہور بزنسمن تھے انہیں دنیا کے ہر آسائش مہیا تھی بس نہیں تھا تو ایک سکون میسر نہ تھا سارا دن کے تھکے ہارے جب آفیس سے گھر آتے تو محبت سے ویلکم کرنے والا کوئی نہ ہوتا ان کے بچوں کو اپنے باپ کا کھلا پیسہ اڑانے سے فرصت نہ تھی اور بیگم صاحبہ کی پارٹیز ختم نہیں ہوتی تھی جب کبھی شہر کے پاس بیٹھنے کا وقت مل جاتا یا تو فرمائشیں ختم نہ ہوتی یا پھر ان کے گلے شکویں یاد آ جاتے آج بھی سیٹھ صاحب جب گھر آئے تو بیگم صاحبہ کسی پارٹی میں جانے کے لیے نکھ سکھ سے تیار کھڑی کی جیسے ہی سیٹھ صاحب اپنے روم میں داخل ہوئے تو سانیا بیگم کی آواز آئی ڈارلنگ میں جا رہی ہوں پارٹی پر آپ مشہ کو کھانا کھلا دینا پلیس مجھ سے تو وہ ناراض ہے کیونکہ میں نے اسے اس کی فرنڈز کے ساتھ کینیڈا جانے کی اجازت نہیں دی اسی لیے کیا کروں میرا میری پری کے بغیر دل ہی نہیں لگتا اور ہاں یاد آیا ہادی بھی کافی دن سے کہہ رہا ہے سپورٹس کار چاہیے ڈیڈ سے بولیں کہ لے کر دیں پر ایک آپ ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے آفیس کی میٹنگز اور اتنا سارا کام آپ نے تو اپنی زندگی کو وہیں تک محدود کر لیا ہے اچھا میں چلتی ہوں میری فرنڈز میرا ویٹ کرتی ہوں گی کہہ کر سانیا بیگم چلتی بنی سینڈ صاحب بس یہ سوچ کر رہ گئے کہ ماں چاہے سوتیلی ہو پر سوتیلی کے آگے بھی آخر لفظ ماں ہی لگتا ہے پر اس ماں کو صرف اپنی سگی اولاد کی فکر رہتی ہے ان کی فرمائشیں پوری کرنے کی فکر اور ان کے لاد اٹھانے کی طرف دھیان تو رہتا ہے پر مجال ہے ان کے دل میں کبھی اس بن ماں کی بچی کا خیال آیا ہو کہ اس نے کھانا کھایا بھی ہے کہ یہ بھوکی سو گئی کیا اسے محبت کی ضرورت نہیں کیا اس کی کوئی خواہش نہیں کیا اس کو اپنے باپ کے پیار اور ماں کی ممتہ کی ضرورت نہیں اپنا کوٹ اتارتے ہوئے سیڈ صاحب آئینے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے آئینے میں انہیں اپنا عقص دکھائی دیا جو ان سے باتیں کرنے لگا ارے سیڈ صاحب کیا ہوا اداس کی ہو سارا الزام سانیہ بیگم پر ڈال کر خود کو بڑی آسانی سے بچا رہے ہو اپنے گناہوں کا سارا الزام اپنی بیوی پر مت ڈالو اصل گناہ گار تم ہو تم جو اپنی بیوی کو ظالم سوتے ہی ماں بول کر اپنا پلہ جھاڑ رہے ہو تو سن لو تم ہو اس معصوم بین ماں کی بچی کی محرومیوں کے ذمہ دا اے پتھر دل انسان فادی اور رمشا کے بچپن سے لے کر اب تک لاد اٹھا رہے ہو کیا کبھی تمہارے دل میں آیا کہ اس معصوم بچی کو بھی دو پل دے دوں جسے اپنے باپ کی شفقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے فادی اور رمشا کے پاس تو ماں کا پیار بھی ہے پر اس معصوم کی تو تم نے ماں بھی چھین گی اور باپ کا پیار بھی نہیں دے پائے اسے کبھی جانتے ہو کتنی ہی راتیں اس نے ڈرڈر کر گزاری اس کے پاس نہ تو ماں تھی جو اسے سینے سے لگا کر اس کے سارے خوف ختم کر دی اور نہ باپ جو اسے پیار سے لوری سنا کر سلا تھا تم نے اس کا بچپن محرومیوں سے بھر دیا اور اب اس کی جوانی بھی تمہاری وجہ سے خراب ہو رہی ہے وہ بینہ بات کے ڈرنے لگی ہے کسی کے سامنے نہیں آتی زدی ہو گئی ہے احساس کمتری نے اسے زدی اور ڈرپوک بنا دیا ہے اسے پتا ہی نہیں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا مطلب اور اس کی اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو صرف تم کہتے ہی ان کا عقص آئینے سے غائب ہو گیا نہیں میں اپنی بیٹی کو مزید احساس محرومی نہیں دوں گا میں نے اس معصوم کو کبھی پیار اور خوشی نہیں دی پر اب میں اسے ساری دنیا کی خوشیاں دوں گا میں چاہتا تو اپنی بیٹی کو وقت اور محبت دے سکتا تھا مجھے سانیا بیگم بھی نہیں روک سکتی تھی پر میں نے خود ہی اپنی بیٹی کو کبھی اہمیت نہیں دی میں ہی برا باپ ہوں سارا قصور میرا ہے میں اب اپنی بچی کی زندگی کو پھولوں کی مانیت کر دوں گا میں اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا ہاں ہاں خوشیوں سے بھر دوں گا کہتے ہوئے سیڑ شہاب الدین گھٹوں کے بل بیٹھتے چلے گئے ان کی آنسو دواتل سے بہرہے تھے آج انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا تھا اور وہ تھا ان کی بیٹی کی خوشیوں اور اس کے حق کا فیصلہ شیبی سیٹ مہددین کی اقلوطی اولاد تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کی شیبی میں جان بستی تھی شیبی کا بچپن گزرا اور وہ جوان ہو گیا پر شیٹ مہددین کے لیے وہ ابھی بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہی تھا اور وہ اس کے ایسے ہی لاد اٹھاتے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہر جائز و ناجائز بات منوا لیتا تھا شیبی کی والدہ نسیم بیگم شیبی کی پدائش کے وقت جہاں فانی سے کچھ کر گئی تھی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ سیٹ صاحب بیٹے کو ایکسٹرا محبت دیتے تھے تاکہ اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا لاد پیار ہی پر کھڑا کر دے گا لائیہ مسترسل اس انٹوں سے بنے بڑے سے کمرے کو خالی خالی نصروں سے دیکھے جا رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور جسم سردی میں تھنڈی زمین پر پڑے رہنے کی وجہ سے ہولے ہولے کام رہا تھا اس نے دماغ پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ آج سر میں درد کی وجہ سے کالیج نہیں جا پائی تھی اور گھر میں کوئی ایسا انسان تھا بھی نہیں جو اس سے پوچھتا کہ کیوں وہ آج کالیج نہیں گئی شام میں جب وہ سو کر اٹھے تو طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی پر اب اس کے لیے یوں بیٹ پر لیٹے رہنا بھی محال تھا وہ ہمت کر کے اٹھی اور بینا کسی کو بتائے قریبی پارک چلی آئی ویسے بھی اس گھر میں اس کی پرواہی کہاں تھی جو وہ کسی کو بتا کر آتی بچپن سے لے کر اب تک جب جب اسے تنہائی نے اداس کیا تھا تب پھوٹ پھوٹ کر اپنی ماں کی یاد کر روئی تھی یا اٹھ کر قریبی پارک میں چلی جاتی وہاں بچوں کو کھیلتا دیکھ یوں ہی مسکراتی رہتی بس اللہ کے سہارے کے بعد یہ معصوم بچے ہی تھے جن کو دیکھ کر وہ مسکرائی کرتی تھی پرنہ اس کی زنگی تو ایک خالی کتاب تھی جس پر کوئی تحریر کوئی رنگ نہ تھا آج جب وہ پارک میں میں کبھی کھیلی ہو اس کا بچپن تو راتوں کو بین ماں کے روتے اور ڈرتے ہوئے گزرا تھا جب کبھی رات کو تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوتی تو وہ اکیلی بین ماں کی چھوٹی سی بچی ڈرگ کے ماں کو پکار دی پر تب اس گھر میں ایسا کوئی نہ جی رہی ہوں میں اس خالی زندگی کو یوں ہی سوچوں میں گم کب بچوں کے پاس سے اٹھ کر پارک کی دوسری جانب چلی آئی جو بلکل سنسان تھی اسے اس چیز کا احساس دب ہوا جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے مو پر رمال رکھ دبایا اور وہ سبحان اکرم سیٹ شہاب الدین کی بیوی سانیا بیگم کا چھوٹا بھائی تھا سانیا بیگم کے کہنے پر سیٹ صاحب نے اسے اپنے آفیس میں ہی رکھ لیا تھا سبحان احمد اوپر سے دکھنے میں جتنا معصوم اور شریف لگتا تھا اندر سے اتنا ہی برا اور لالچی انسان تھا اس کی نظر ہمیشہ سیٹ شہاب الدین کے پیسے پر رہی تھی اور وہ ہمیشہ ہی بہت چالاکی سے آفیس سے پیسے نکالنے میں کامیاب ہوتا رہا تھا پر آج کل سبحان اکرم کے برے دن آئے ہوئے تھے وہ چاہ کر بھی کوئی گھپلا کر کے پیسے نہیں نکال پا رہا تھا اس کی سب تدبیریں الٹی اس کے ہی گلے پڑ رہی تھیں اس وجہ سے آج کل وہ غصے سے پانگل ہوا جا رہا تھا اور جلد جلد وہ اس کو پکڑنا چاہتا تھا جو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا بہت سوچ بیچار کے باد اس نے ایک شیطانی پلان بنایا جس سے وہ سیٹ سے ایک بہت بڑی رغم نکل وا سکتا تھا آج جب شیبی کالیج سے واپس آیا تو شیخ مہد دین نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا ارے برکردار بات تو سنو جی بابا جانی بولیں شیبی نے محبت سے کہا بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم میری بات کا مان رکھو گے جی جی میرے پیارے بابا جانی آت تک آپ کی کوئی بات ٹالی ہے جو اب منع کروں گا بولیں کیا بات ہے تو بیٹا بات یہ ہے کہ آج سے کافی سال پہلے میرے بچپن کے دوست ملک ابراہیم اور اس کی بیوی کا ایک کار ایک سیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی ان دونوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی اور اسی وجہ سے ان کا کوئی رشتے دار ان سے ملتا نہیں تھا ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام ملیح تھا وہ اس وقت صرف دو سال کی تھی میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ملیح بھی ان کے ساتھ تھی پر آج مجھے بہت سال بعد ان کا پرانا باورچی مجھ سے ملنے آیا یہاں اس کا کوئی رشتے دار اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا اس نے بتایا کہ اس نے اور اس کی بیوی نے ملیح کو اپنی اولاد کی طرح پالا اس کی ایک وجہ ان کا بے اولاد ہونا بھی تھا پر اب کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اب وہ خود بھی بھوڑا ہو گیا ہے اور بیمار بھی رہنے لگا ہے اس لئے وہ مزید ملیح کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اس لئے آج صبح وہ ملیح کو میرے پاس چھوڑ گیا اگر میں ایسے ہی گھر پر جوان بچی کو رکھوں گا تو لوگ ترہا ترہا کی باتیں کریں گے اور میں اپنے سب سے پیارے دوست کی بیٹی کو اکیلا دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لئے بھی نہیں چھوڑ سکتا اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی شام کو تمہارا اور ملیح کا نکاح کر دوں تاکہ وہ پورے حق سے اس گھر اس کی کسی بھی بات سے اس کے باپ کو دکھ پہنچے وہ چاہے جتنا بھی بگڑا ہوا اور لاپروا لڑکا تھا پر وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا جس نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر پالا تھا اس لئے اس نے بینا بحث کیے ہاں کر دی اور اسی شام ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا وہ یوں ہی پریشان سی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے دھرام کی آواز سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا بہت ہوا آرام اب اٹھو اور یہ جوڑا پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ علایہ کی پوشت سے ایک مردانہ آواز اُبھری جو سخت لہجے میں اس سے بات کرتا ہوا اس کے قریب آیا اور لال رنگ کا جوڑا اس کے قریب رکھ دیا کہ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا علایہ اغوا کار کی آواز سن کر حمد کر کے اٹھ بیٹھی وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی وہ مسلسل اپنی انگلیاں مرود رہی تھی اے لڑکی زیادہ سوال جواب کیے تو یہیں گولی مار دوں گا اور تیری بوٹیاں چیل کموں کو کھلا دوں گا اگر جان پیاری ملے جلے تاثرات کے ساتھ پہلی بار اس اغوا کار کو دیکھا دکھنے میں وہ کافی ہٹا کٹا بڑی بڑی موچھیں لمبا قد اور گہری گندومی رنگت کا وہ آدمی دکھنے میں جلاد لگ رہا تھا علایہ پہلے ہی بہت خوف زدہ تھی اس جلاد نمہ اغوا کار کو دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گئی اور بس اتنا ہی کہہ پائی کون ہے تمہارا صاحب اور کیوں شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے اے لڑگی زیادہ سوال مت کر جان پیاری ہے تو جتنا کہا ہے اتنا ہی کر اور ہاں اگلے دس منٹ میں میرے صاحب کازی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ آئیں گے تو چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا اگر زیادہ چون چرا کی تو یاد رکھنا تیرے ساتھ تیرے باپ اور پورے خاندان کو اوپر پہنچا دوں گا سمجھی وہ اگلی کے اشارے دھمکاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازے کے باہر سے لاک کر گیا لایا جس نے اقوا کار کی نکاح والی بات سن کے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ مرنا تو پسند کرے گی پر کسی اگنڈے موالی سے شادی نہیں کرے گی جیسے ہی اس چلاد نمہ اگنڈے نے اس کے پاپا اور پوری فیملی کو مارنے کی دھمکی دی اس کی سوچ وہیں رک گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی شدید عذیت میں اپنا فیصلہ بدلنا بڑا یہ سچ تھا کہ لایا کو نہ تو اپنے باپ کی شفقت نصیب ہوئی اور نہ ساتیلی ماں اور بہن بھائیوں نے کبھی اہمیت دی وہ اپنے قریبی رشتوں سے جتنی بھی بدزن تھی پر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے پاپا اور اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی اور اس بات کا احساس بھی اسے آج ہی ہوا تھا وہ یوں ہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ ہی دوبارہ دروازہ کھلا اور چند لوگ اندر داخل ہوئے جن میں نکاح خوان بھی تھا علایہ نے لال جوڑا تو ابھی تک پہنا نہیں تھا تو اس نے جودی سے اس جوڑے کا دوبتہ ہی گھنگٹ کی طرح اوڑ لیا نکاح خوان نے علایہ کے پاس آگر اسے نکاح پڑھوایا اور علایہ نظریں چکے غائب دماغی سے پازی کی ہاں میں ہاں ملاتی گئی نکاح کے بعد وہ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے اور اس جلاد نما گھنڈے نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور علایہ وہیں نڈھال سی ہو کر رہ گئی شیبی نے نکاح کو بلکل سیریس نہیں لیا تھا اس نے نکاح کے بعد بس ایک سرسری سی نظر ملیہ کو دیکھا تھا اور اب وہ سٹڈیز کے بہانے ابراد جانے کے لیے باپ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا اور منانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا آخر سیٹ مہد دین جوان بیٹے کو گھر پر باندھ بھی نہیں رکھ سکتے تھے ویسے بھی ان کے خود سر بیٹے نے بینہ بحث کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خیصلہ ان کے ہاتھ میں دے کر ملیہ سے نکاح کر لیا تھا ان کی لیے اپنے بیٹے کی اتنی فرما برداری ہی کافی تھی شیبی نے ان کے مرہوم دوست کی آخری نشانی کو دردر کی ٹھوکریں پڑھنے سے بچا لیا تھا اسی وجہ سے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ایبراڈ جانے کی اجازت دے دی حالانکہ ان کے دل کی شدید خواہش تھی کہ شیبی گھر پر رکھ کر ملیہ کو وقت دے پر وہ جوان بیٹے کے ساتھ سختی کرنے کے بجے اسے وقت دینا چاہتے تھے تاگہ وہ اکیلا رہ کر اس رشتے کی اہمیت کو سمجھے انہیں یقین تھا کہ احسہ احسہ شیبی خود ہی ملیہ کے قریب ہو جائے گا پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا الائیہ کی آنکھ کسی کے نرم آواز میں پکارنے سے کھلی کوئی بہت پیار سے اسے پکار رہا تھا الائیہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور مڑ کر پیچھے دیکھا ایک دراس کد ہلکی سی شیب کھڑی ناک والا لڑکا براؤن پینٹ اور آف وائٹ کلر کی شرٹ پہنے کھڑا تھا جس نے گھنے بالوں کو کف کی صورت میں بہت خوبصورتی سے جمع رکھا تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگا تھا دکھنے میں کسی اچھے گھر کا اور بہت ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا الائیہ نے پہلے اسے خوف زدہ ہو کر دیکھا پر جیسے ہی وہ بولا اس کا سارا خوف کم ہو گیا سنیئے مہدرمہ آپ کو میرے ہوتے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تم ہو کون جو میں تمہاری بات پر ایمان لے آن پہلی بار ملے ہو اور ہو بھی ان باتیں بس سوچ کر رہ گئی اور بہت سوچ کر بس اتنا ہی پوچھ پائی کہ کون ہو تم جی میں میں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا خیر خواہ ہوں اور صحیح وقت آنے پر آپ کو یہاں سے نکال بھی دوں گا چلیں آپ اب ان باتوں کو چھوڑیں اور میں یہ کھانا لائیا ہوں اسے کھالیں نہیں مجھے بھوک نہیں لائیا نے مجھے دل کے ساتھ کہا ارے ایسے کیسے بھوک نہیں آپ کو دیکھیں سرہ آپ کا چہرہ کیسے پیلا پڑ رہا ہے چلیے چپ چاپ کھانا کھائیے اور ویسے بھی اگر کھانا نہیں کھائیں گی تو انرجی نہیں آئے گی جسم میں اور اگر انرجی نہ ہوئی تو آپ میں بلکل ہمت نہیں رہے گی اور اگر ہمت نہ رہی تو آپ یہاں سے نکلنے کے بارے میں کیسے سوچ پائیں گی بتائیں ذرا شرارت سے کہتا وہ لڑکا خود ہی علایا گی اور کچھ دن نہ کھانے پینے سے خود ہی اس کی جان چلی جائے گی کب اس کے نرم لہجے سے متاثر ہو کر کھانا کھانے لگی اسے خود پتانا چلا بلا آخر سبحان اکرم کے شیطانی دماغ نے اسے ایک راستہ دکھا ہی دیا جس سے حسیت شہاب الدین سے ایک بڑی رقم نکل مانے میں کامیاب ہو سکتا تھا سبحان اکرم نے قرائے کے چند گھنڈے لیے اور انہیں اپنے پلان سمجھانے لگا دیکھو یہ ہے سیت شہاب الدین کی کوٹھی یہاں سے صبح کے وقت سفید یونی فارم میں ایک لڑکی نکلے گی کالی جانے کے لیے تم لوگوں نے اس کو اغوا کر کے میرے اڈے پر پہنچانا ہے اور ہاں دھیان رہے کہ لڑکی تم لوگوں کا چہرہ نہ دیکھ پائے بہت چالاگی سے یہ کام انجام دینا ہے سنجھیں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ورنہ مجھے تو تم لوگ اچھے سے جانتے ہی ہو سبحان اکرم نے سخت لہجے میں کہا جی جی صاحب آپ بے فکر رہیے ہم سب کام بڑے طریقے سے کر دیں گے اور کسی کو آپ پہ شک بھی نہیں ہوگا ایک موٹے سے گنڈے نے شیطانی مسکرہت کے ساتھ کہا گنڈ چلو اب سب اپنے کام پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا شیوی کی ابراد جانے کی تیاری مکمل تھی بس ایک رات کی دوری تھی اس کے اور ابراد کے بیچ میں وہ بہت خوش تھا وہ آج صبح ہی اٹھ گیا تھا اس نے آج سارا دن اپنے بابا سیٹ مہید دین کے ساتھ گزارا تھا اور اب شام ہوئی تو وہ کچھ وقت اپنے دوستوں کو دینے کے بہانے اپنی پسندی جگہ آ گیا تھا وہ اپنے جیسے بگڑے ہوئے امیرزادوں کے ساتھ مشروب کو پانی کی ترہا پی رہا تھا تقریبا رات کے دو بجے وہ نشے میں جھومتا ہوا گھر پہنچا وہ اکثر جب اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تو دیر رات کو گھر آتا تاکہ اس کے بابا اس کو نشے کی حالت میں نہ دیکھ سکیں آج بھی ایسا ہی ہوا تھا آدھی رات کو جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اسے یاد ہی نہ تھا کہ اس کے کی روشنی میں ایک خوبصورت وجود کو سوتے ہوئے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا صبح جب شیبی اٹھا تو کمرہ خالی تھا وہ اٹھا فریش ہوا اور اپنی پیکنگ مکمل کی اور ناشتے کی ٹیبل پر اپنے بابا کو ملا اور ساتھ بیٹھے وجود کو مکمل نظر انتاز کرتا ہوا چلا گیا ملیحہ یہ جانتی تھی کہ شیبی کے لیے یہ نکاح انچاہا ہے پھر بھی شیبی کی طرف سے ہونے والی اس پہل سے وہ خوش تھی کہ اب ان کا رشتہ مضبوط ہو گیا لیکن اگلے ہی دن شیبی کا یوں نظر انتاز کرنا اسے تکلیف دے گیا تھا پھر بھی اس باہمت لڑکی نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہو فلائٹ کبھی تو ٹائم ہو رہا تھا اگلے دن صبح ہی صبح وہ لڑکا پھر ناشتہ لے کر آ گیا اس کے اچھے اخلاق سے ایک بار پھر الائیہ کو باتوں میں لگا کر کھانا کھلا یا آپ کا کیا نام ہے الائیہ نے ججکتے ہوئے پوچھا میرا نام آپ مجھے میرو کہہ سکتی ہیں اس لڑکے نے نرم لہجے میں کہا میرو پلیس مجھے بتائیں مجھے یہاں کون لائیہ ہے اور کیوں دیکھئے میں یہ سب باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا میری ابھی مجبوری ہے پلیس نہیں پہنچا سکتا میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا بس مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیں جانے اس لڑکے کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ الائیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ماسونیہ سے کہا اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں آپ کو یہاں سے بھگا دوں تو ابھی یہ ممکن نہیں پر ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ صحیح وقت آنے پر آپ کو صحیح سلامت یہاں سے نکال کر آپ کے گھر پہنچا دوں گا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں پر یقین کریں میری بھی ابھی مجبوری ہے میں ابھی آپ کو یہاں سے نکالنے کی غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنا بہت رزقی ہو سکتا ہے چلے اب میں چلتا ہوں شام کو ملاقات ہوگی پیاری سی سمائل کے ساتھ کہتا وہ واپس چلا گیا میرے لئے کون پریشان ہوگا اس گھر میں الٹا شکر ہی کیا ہوگا انہوں نے میں تو ویسے بھی ایک بوجھ تھی ان کے لئے علایہ تلخی سے سوچتی ہوئی پھر سے اس ٹٹائی پر لیٹ گئی اور بے آواز رونے لگی اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتا ہی نہ چلا شام کو دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی اور میرو اندر آتا دکھائی دیا میرو کو اندر آتے دیکھ کے وہ اٹھ بیٹھی اور اپنا دوبتہ ٹھیک کرنے لگی اسلام علیکم میم کیسی ہیں آپ بھوڑ تو نہیں ہوئی ہوں تو کیا انجوائے کریں گے علایہ نے تنس کیا میرو اپنی ہی بات پر شرمینت سا ہو گیا علایہ کا جواب سن کر حالانکہ اس کا مقصد علایہ کو فریش کرنا تھا الٹا وہ چڑ گئی تھی اس کی بات سے چلیں چھوڑیں کھانا کھاتے ہیں اس نے ماہول کو بہتر کرنے کے لئے بات بدلی جی نہیں مجھے بھوک نہیں آپ کو دکھائے کھانا علایہ نے جلے دل سے کہا اچھا جی چھوڑیں کھانے کو ہم کچھ اچھا سا کرتے ہیں جیسے کرکٹ کھیلیں میرو نے علایہ کا موڈ اچھا کرنے کے لئے جلدی میں بول گیا کیا آپ اس بند کمرے میں کرکٹ کھیلیں گے علایہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا اف اللہ یہ انسان کہیں پاگل واگل تو نہیں علایہ نے دل ہی دل میں سوچا ارے وہ میں معذر چاہتا ہوں زبان فیصل گئی میں نے کہنا تھا کہ چنہ لڈو کھیلتے ہیں میرو نے خسیانی سی ہسی ہس کر کہا اب یہ لڈو کہا سے آئے گی اس بند کمرے میں علایہ ابھی بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سامنے کوئی پاگل بیٹھا ہو ارے میں لڈو سٹار کی بات کر رہا ہوں چلیے میرے پاس دو موبائل ہیں یہ لیجئے میرو نے اس کا موڈ اچھا کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی جی نہیں لڈو سٹار تو مجھے زہر لگتی ہے میں نہیں کھیل گی اس بار علایہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا تو میرو بیچارہ اپنا سا مو لے بیٹھ گیا پانچ منٹ یوں ہی کمرے میں خاموشی رہی ویسے یہ بیچارہ دنیا کا وہ واحد انسان ہے جو تم سے اتنی عزت سے بات کر رہا ہے اور تم کچھ زیادہ ہی نقرے دکھا رہی ہو علایہ کے دل نے اسے ڈپٹا اچھا جنہیں ایسا کرتے ہیں آپ باہر سے کھانا لینے تو جائیں گے ہی آتے ہوئے ایک لڈو بھی لیائی گا مجھے اصلی لڈو پسند ہے گو کہ میں نے کبھی کھیلی نہیں پر آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو کھیل لوں گی اوکے تھانکس آلور میں ابھی گیا اور ابھی آیا میرو کہتا وہاں سے نکل گیا اور علایہ حیران سی اس خوش اخلاق کو جاتا دیکھتی رہی اس کے ساتھ کبھی کسی نے اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی گھر میں بچمن ہی سے محرومیا توفے میں ملی تھی اس گھر میں کبھی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے اس میں اتماع کی بہت کمی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ سکول سے لے کر کالج تک کوئی دوست نہیں بنا پائی تھی اس کے لیے دیئے انداز کی وجہ سے کلاس کی لڑگیاں بھی اسے زیادہ مخاطب نہیں کرتی تھی اس کے چپ چاپ رہنے کی وجہ سے لڑگیاں اسے مغرور سمجھتی تھی پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مغرور نہیں بلکہ زندگی کی خوشیوں سے دور محرومیوں کا شکار تھی اور میرو تھا کہ صرف دو دن پہلے ملا تھا اور اسے مسلسل خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا الائیہ کا حیران ہونا تو پھر جائز تھا سبحان اکرم کا بھیجا ہوا ہونڈا مسلسل شہاب الدین کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا ایک لڑکی صبح کے آٹھ بجے گھر سے باہر نکلی پر اس نے سفیر یونیفارم کی جگہ سفیر ٹی شرٹ اور جینز پہنی تھی اور پیدل چلتے ہوئے جا رہی تھی اس کے ساتھ کوئی نہ تھا اور اس گھنڈے کو وہی موقع صحیح لگا اور اس نے رمال پر بہوشی کی دبا لگا کر اس کے پیچھے جا کر اس کے ناک پر رکھ کر زور سے دبایا اور جیسے ہی وہ لڑکی بہوش ہوئی اسے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈال کر اپنے اڈے پر لے گیا اڈے پر کو کال ملانے لگا پہلی ہی بیل پر کال پک کر لی گئی چھوٹتے ہی سبحان اکرم نے پوچھا ہاں بولو کام ہو گیا جی صاحب ہو گیا آپ کا کام اب ہمارا انام تیار رکھیں اس گھنڈے نے اپنی موچ کو تاؤ دے کر کہا ہاں مل جائے انام نہیں ہوتا اس گھنڈے نے خبی ساسی ہس کر کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے زیادہ باتیں نہ بناو اور اس پر نظر رکھو کہہ کر سبحان اکرم نے کال کار دی شیبی وہ گئے ہوئے دو ماہ ہو گئے تھے اس دران سیٹ مہت دین سے اکثر فون پر بات ہوتی رہتی تھی وہ ہفتے میں ایک دو بار لازمی اپنے بابا کو کال کر کے ان کا حالوال پوچھتا رہتا تھا پر کبھی اس کی باتوں میں ملیحہ کا ذکر نہ ہوتا سیٹ صاحب خود ہی باتوں باتوں میں ملیحہ کا ذکر چھڑتے تو وہ بات ہی بدل دیتا پچھلے کچھ دنوں سے ملیحہ کی طبیعت بھاری بھاری رہنے لگی وہ بینا کوئی کام کال آئی تو انہوں نے سب سے پہلے شیبی کو بتایا کہ وہ باپ اور سیٹ صاحب دادا بننے والے ہیں سیٹ صاحب تو خوشی میں جانے کیا کیا بور رہے تھے پر دوسری جانب سے کال کٹ دی گئی پہلے تو سیٹ صاحب کال کٹنے پر حیران ہوئے بات میں انہیں یہ سوچ کر اتمنان ہو گیا کہ شاید لائن کٹ گئی ہوگی پر انہیں یہ نہیں پتا تھا لائن کٹی نہیں بلکہ کٹی گئی تھی اس دن کے واد سیٹ صاحب اکثر بیٹے کی کال کا انتظار کرتے رہتے تو کبھی خود کال ملاتے پر کوئی جواب نہیں ملتا اب ان کی بڑی آنکھیں بیٹے کے انتظار میں تھکنے لگی تھی اور کان اس کی آواز کو ترس گئے تھے پر شیبی نہ خود آیا نہ اس کی کال آئی آج بھی صبح ہی صبح میرو ناشتہ لے کر آگیا تھا اور ناشتے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور جاتے ہوئے شام کو پھر آنے کا بول کر چلا گیا بے شک لایا کسی کی قید میں تھی پر میرو جیسا انسان اس کی زندگی میں پہلی بار آیا تھا جو نہ صرف اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا بلکہ اسے عزت بھی دیتا تھا وہ ایک بار عوب انسان تھا اور لہجے سے بہت ہی نرم اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا میرو صبح بھی آتا تو دھیر ساری باتیں کرتا اور شام میں جب کھانا لے کر آتا تو الائیہ کو میرو کی دوست آنا اور عورت کی عزت کرنے والی عادت نے بہت متاثر کیا تھا اس نے اس سے پہلے کبھی اتنا اچھا انسان نہیں دیکھا تھا ایسا ایسا دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی شام میں جب میرو آیا تو اس نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ میں صبح شام آپ کے اتنے کان کھاتا ہوں آپ تنگ تو نہیں آ جاتی ارے نہیں نہیں ایسی بات نہیں الٹا آپ کے ساتھ میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے ویسے بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں زندگی میں کبھی اتنا ہسی ہوں جتنا اب آپ کی باتوں پر ہسی ہوں اچھا مطلب ہم اچھے دوست بن گئے ہیں میرو نے بھویں اچھکائیں ہم کہہ سکتے ہیں ہوں تو کر سکتا ہوں نا آپ میری بات کا برہ تو نہیں مانے گی میرو نے پوچھا آپ نے آج تک جتنی بھی باتیں کی ان میں کوئی برائی نہیں تھی تو ضرور وہ بات بھی اچھی ہی ہوگی علایہ نے معصومی سے کہا مجھنا چیز کو اتنی عزت دینے کا شکریہ تو سنیں ویسے تو انسان کو سارے فیصلے دماغ سے کرنے چاہیں پر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں دماغ فیل ہو جاتا ہے اور دل ہی کا فیصلہ درست ہوتا ہے ان حالات میں گو کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے پر ہوتا ضرور ہے زندگی میں میرو نے سنجید آپ میری بات کو مصبت لیں گی اور اس کے بارے میں تھنڈے دماغ سے سوچیں گی ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ میرو کے فون کی بیل بجی اور کال اٹینڈ کرتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمدار ہو گئے کال کاٹ کر اس نے علایہ کو کھانا اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جس سے ابھی میرو باہر نکلا تھا پویشانی سبحان اکرم کو کال ملا اور پوچ اس سے کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے کل سے بھی ہوش پڑی ہے کھانا مانا دینا ہے کے نہیں اور ہاں یہ بھی پوچ کہ تاوان کا مطالبہ کب کرنا ہے کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی جس کو اس نے ایک دو بار کارٹ بھی دیا پھر بھی کوئی دوسری جانے شاید یس کے بٹن پر انگلی رکھے بیٹھا تھا تنگ آکر سبحان اکرم سب سے معذرت کرتا میٹنگ روم سے آ گیا جسے خاص طور پر میٹنگ روم میں مجود ایک جب میں کال کارٹ رہا ہوں تو مطلب ویزی ہوں پر تم لوگوں کا دماغ خاص چرنے گیا ہوا ہے بے وکوف لوگ بولو اب کس تکلیف سے بار بار کال ملا رہے تھے ارے صاحب غصہ کی ہو رہے ہو ہم نے تو بس یہ ہی پوچھنا تھا کہ اس لڑکی کا کیا کریں جو کل سے بہوش پڑی ہے کہیں مرور نہ جائے شانی غنڈا من من آیا ہاں تو اس کو کھانا دو مر گئی تو ہمارے لئے بہت مسئلہ ہو جائے گا اور ہاں خاص نظر رکھنا اس پر اور اب مجھے بلا وجہ تنگ مت کرنا سمجھ ارے صاحب رکو رکو اتنا تو بتاتے جاؤ کہ تاوان کا مطالبہ کب کرنا ہے سیٹ سے وہ ابھی نہیں کرنا پہلے پورا ایک ماہ ترپنے دو اسے سبحان اکرم کے چہرے پر بات کرتے شیطانی مسکرات پھیلی تھی ملیہ امید سے تھی اور ایسے وقت میں اسے اپنے شوہر کی بہت ضرورت تھی پر وہ تھا کہ اسے بھولی گیا تھا یا ایسا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کی زندگی میں ملیہ کی کبھی کوئی اہمیت نہ تھی اور ویسے بھی اسے ملیہ کبھی محسوس ہوتی تھی نہ ضرورت ملیہ دن رات شیبی کو یاد کرتی اور اس کے واپس آنے کی امید لیے دروازے کو تکتی رہتی اس کے ہر وقت ٹینشن میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بی پی بہت ہائے رہنے لگا سیڈ محید دین اس کا بہت خیار رکھنے کی کوشش کرتے تھے پر وہ بڑے ہو گئے تھے اکیلے کیا کیا کرتے ایک تو اکلوتے بیٹے کی جدائی اور دوسرا بہو کی حالت دیکھ کر انہیں اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا تھا رات کو اکیلے بیٹھ کر اکثر وہ سوچتے کہ کاش وہ ملیحہ کی شادی شیبی سے نہ کرتے تو آج نہ تو ان کا بیٹا ان سے دور ہوتا اور نہ اس معصوم بچی کی زندگی خراب ہوتی وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا اور وہ ہر طرح کے حالات میں جیسے تیسے گزر ہی جاتا ہے ملیحہ کی پریگنسی کا وقت بھی جیسے تیسے گزر ہی گیا اور صبح ہی سے اس کی طبیعت خراب تھی سیٹ مہددین نے ملیحہ کی حالت کو دیکھا تو اسے لے کر پورن ہسپتال آگئے ملیحہ چیک اپ کے لئے کمرے میں چلی گئی اور سیٹ صاحب باہر کھڑے خیریت کی دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک انہیں پیچھے شیبی کی آواز آئی خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے سیٹ صاحب نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران دہگے کیونکہ ان کے پیچھے صرف شیبی نہیں کھڑا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک موڈرن سی لڑکی سلی لیس وائٹ شرٹ اور بران ٹائٹ سمینے کھڑی تھی بابا اسے ملے یہ سانیا میری وائف شیبی نے بینہ کوئی تمہید باندھے سیدھا سیدھا بول دیا سیٹ مہت دین جن کو بیٹے سے اتنا گرنے کی امید کبھی نہ تھی وہیں دل پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے اور شیبی جو بڑا حاصلہ کر کے سانیا کے بار بار کہنے پر اپنے بابا کو یہ بات سیدھا سیدھا بولنے آیا تھا کہ وہ سانیا سے محبت کرتا ہے اور ملیحہ سے شادی اس نے صرف مان رکھنے کیلئے کی تھی اسے لگا کہ اس نے اپنی جان سے پیارے بابا کو کھو دیا ہے پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے نہ صرف اپنے بابا کو کھویا بلکہ ایک اور ہستی جو اسے بے لاؤس محبت کر دی تھی اسے بھی کھو دیا ملیحہ جس کا بی پی بہت ہائے تھا اور آپریشن سے پہلے نورمل ہونا بہت ضروری تھا ڈاکٹر کے کمرے سے میڈیسن لے کر باہر آ رہی تھی تا باہر میڈیسن کھائے اور بی پی نورمل ہونے پر آپریشن شروع کیا جا سکے دروازے کے پاس آتے ہوئے اس نے شیبی کی ساری بات سن لی اور اس کا وہیں بی بی شوٹ کر گیا اور وہیں بہوش ہو گئی اور ڈاکٹرز کو اسی حالت میں اس کا آپریشن کرنا پڑا کیونکہ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کی جان کو بھی خطرہ تھا اس دن شیبی نے ہسپتال میں کھڑے کھڑے اپنی منمانی کی وجہ سے کھو دیا ایک تو اس کے جان سے پیارے باوہ اور دوسری وہ بیچاری لڑکی جس کو شروع دن سے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی اور جاتے جاتے وہ ایک پیاری سی گڑیا کو جنم دے گئی تھی جسے اب باپ اور ستیلی ماں کی بے رخی سہنی تھی میرو کو گئے آج پانچ دن ہو گئے تھے علایہ مسلسل میرو کے نا آنے سے پریشان تھی اسے روز وہ جلاد نمہ اور کیوں نہیں آ رہا آج بھی وہ گھنڈا کھانا رکھ کر چلا گیا اور علایہ اسے جاتا دیکھتی رہی آج اس کا دل بہت اداس تھا کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والا وہ واحد انسان جو اسے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا ایک دم سے اس کی زندگی سے بنا بتائے غائب ہو گیا تھا علایہ کو اس ہم درد انسان کی کمی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ وہ بلا ارادہ ہی رو پڑی وہ گھٹنوں میں سر دیئے رو رہی تھی کہ اچانک پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر علایہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے میرو کھڑا تھا علایہ میرو کو دیکھ کر دیوانوں کی طرح بھاگ کر اس کے پاس آئی کہاں رہ گئے تھے آپ کتنا پریشان رہی میں آپ کو اس بات کا کوئی احساس بھی ہے علایہ اپنی دھن میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی اور میرو حیران سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا علایہ نے جب میرو کو چپ سا کھڑا دیکھا تو تھوڑی شرمندہ ہوئی کہ وہ دیوانوں کی طرح کیا کیا بولے جا رہی ہے سج تو یہ تھا کہ علایہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے ایسا کوئی انسان نہیں ملا اسے ایسا انسان پہلی بار ملا تھا وہ چند ہی دنوں میں اس کی عادی ہو گئی تھی اب اس کے اتنے دن نہ آنے سے وہ بہت بے چین اور اداس ہو گئی تھی اور جیسے ہی اسے اپنے سامنے دیکھا تو سو ترہا کے سوال کر ڈالے معذرت چاہتا ہوں اتنے دن نہیں آ پایا کچھ ضروری کام آ گیا تھا جی کوئی بات نہیں علایہ نے سر چھکا کر کہا آپ ناراض ہو میرو نے تھوڑا جھک کر علایہ کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی ارے نہیں میں کیوں ہونے لگی آپ سے ناراض میں تو بس یہاں اکیلی تھی اتنے دن سے تو تھوڑا اداس ہو گئی تھی اور دوسرا آپ کی کچھ خیر خبر بھی نہیں تھی علایہ نے اپنی کچھ دیر پہلے کی حالت پہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور ویسے بھی مجھے کوئی حق نہیں آپ سے ناراض ہونے کا علایہ نے ایک بار پھر سر جھکا کر کہا اب تو صرف آپ ہی کو حق ہے مجھ پر میرو نے بہت آہستگی سے کہا پھر بھی علایہ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی جی کیا کہا آپ نے علایہ نے پھر بھی تصدیق کرنی چاہی کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہو میں نے تو کچھ علایہ بچوں کی طرح زد کرنے لگی اوف بول کر فس گیا میرو اب تو میرو نے دل میں سوچا وہ آپ میری اچھی فرنڈ جو بن گئی ہو اس لیے اور دوستوں کو تو حق ہوتا اپنے دوست پر بس یہی کہا میں نے کہ آپ دوستوں میری آپ کو حق ہے مجھ پر بس میرو نے جلدی سے بات بنائی او اچھا معصوم سی علایہ فرن ہی اس کی بات بنانے کو سج سمجھ گئی اور اس کی کبھی زد اور کبھی فرن مان جانے والی عادت نے میرو کا دل چرا لیا تھا اچھا بتائیں آپ نے کھانا کھا لیا میرو نے بات بدلی جی دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو پر اب آپ آگے ہیں تو مل کر کھاتے ہیں ہم دونوں علایہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں جی مل کر کھائیں گے پر ہم دونوں نہیں ہم تینوں میرو نے مسکراتر کہا تو علایہ اس کی بات سن کے الجن کا شکار ہوئی ہم تینوں مطلب بتاتا وعدہ کریں گی تو ہی بات شروع کروں گا میں اتنا کہہ کر میرو چھپ ہو گیا میرو آپ نے میرا اتنا خیار رکھا اتنا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا جتنا آپ نے میرے لئے کیا میں آپ کی بات سنو گی اور عمل بھی کروں گی ایک اچھے دوست کی درہا علایہ نے بہت عزت کے ساتھ کہا اور وہ شخص عزت دیے جانے کے قابل بھی تھا اتنا تو علایہ جانی گئی تھی اتنے دنوں سے جو شخص ایک اغوا کی گئی لڑکی کو اتنی عزت دے رہا تھا وہ یقینا ایک باقردار اور نیک دل انسان تھا اسی دینے کا شکریہ میرو نے مسکرا کر کہا بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کچھ غلطیاں بہت بڑی بھی ہوتی ہیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا جس انسان نے آپ کو دکھ پہنچ آیا ہو اسے ماف کرنے کا حاصلہ کسی کسی میں ہوتا ہے پر یاد رکھنا علایہ ماف کرنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ میرے رب کی عظیم صفات میں سے ایک صرف بار بار ماف کرنے کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کو بہت پسند کرتا جو ماف کرنے والا ہو میں آج آپ کے سامنے بھی ماف کی درخواست کرنے آیا ہوں پلیز ماف کر دیں میرو نے بڑی امید سے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا آخر کس کو ماف کر دوں میں علایہ نے نہ سمجھی کہ عالم میں کہا اپنے بابا کو دھیمی آواز میں کہہ کر میرو نے سر کا دل بہت دکھا ہے ہمیشہ آپ کے بابا نے کبھی آپ کو وقت نہیں دیا بچمن میں جب آپ کو ان کی ضرورت تھی تو وہ آپ سے دور رہے پر وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں میں جانتا ہوں ان کی وجہ سے آپ کی جنت آپ کی امی آپ سے چھن گئی پر علایہ اب وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں اور دکھی ہیں انہیں آپ کی ضرورت ہے علایہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ اور وہ خود چل کر آئے ہیں آپ سے معافی مانگنے معاف کر دیجئے انہیں ان سب باتوں کے بعد جب میرو نے علایہ کا چہرہ دیکھا تو وہ آنسوں سے تر تھا شاید اسے اپنے ساتھ ہوئی بچپن سے لے کر اب تک کی سب زیادتیاں یاد آگئیں کہ کیسے اس کے بابا اس کے سامنے مشا اور حادی کو تو گود میں لیتے تھے پر اسے کبھی نہیں اٹھاتے تھے نہ ہی کبھی اس کا حال تک پوچھا انہوں نے میں کے موں سے یہ الفاظ بہ مشکل ادا ہوئے میرو اسی وقت اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ علایہ کے بابا سیٹ شہاب الدین بھی تھے علایہ سر چکا کر بیٹھی تھی کہ اچانک اسے اپنے سر پر کسی کے علایہ کو سینے سے لگا لیا اور علایہ جو بچپن سے جوانی تک باب کی شفقت کو ترسی تھی اپنے بابا کے سینے میں مو چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی بیٹا اپنے باب کو ماف کر دو میں تمہارا مجرم ہو میری وجہ سے تم سے تمہاری ماں دور ہو گئی پتہ نہیں وہ مجھے روز محشر ماف کرے گی کم از کم تم تو اپنے بابا کو ماف کر دو بیٹا میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں تمہاری ماں کے چانے کے بعد مجھے کبھی سکون میسر ہی نہ آیا یہ مقافات عمل ہی ہے کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی دکھانے کی سزا مل رہی ہے مجھے ماف کر دو ماف کر دو بولتے بولتے سیڑ شہاب الدین کی آواز رند گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے علایہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے اپنے بابا کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر علایہ تڑپ کر رہ گئی اور روتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں پر بوسا دیا بابا آپ مجھے گناہ کار نہ کریں پلیس میں نے آپ کو معاف کیا علایہ نے ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر کہا چنے بس اب کوئی نہیں روئے گا اور ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے اور کب سے کھڑا یہ ساری کاروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا بیچ میں بول بڑا جی بلکل علایہ نے اپنے اور اپنے بابا کے آنسوں پہنچ کر کہا میشا کی عادت بچپن بھی سے بہت خراب کی ماں باپ کے لاد پیار نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اکثر کسی نہ کسی بات پر زد کر ناراض ہو جاتی تھی سب سے آج بھی صبح ہی صبح وہ اپنی ماما سانیا بیگم سے ماما آپ نے مجھے کہنیڈا نہیں جانے دیا نا اور ہادی بھائی کو ایک بار کہنے پر سپورٹس کار لے دی مجھ سے سیدھا کہیں کہ میں آپ کے اعتبار کے قابل ہی نہیں مجھے آپ سے اس ٹوپک پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی میں جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہی ہو سانیا بیگم نے پوچھا بھاڑ میں جا رہی ہوں مشا بتمیزی سے کہتی وہاں سے نکل گئی اور سانیا بیگم کو لگا کہ وہ ناراض ہو کر اپنے لاہور والے گھر چلی گئی کیونکہ وہ اکثر ناراض ہو کر لاہور چلی جاتی تھی جہاں سیدھ شہاب الدین کا ایک اور بنگلہ تھا جہاں مشا اکثر ناراض ہو کر چلی جاتی تھی اور موٹ ٹھیک ہونے پر خود ہی لوٹ آتی تھی اسی لیے سانیا بیگم نے اسے رکا نہیں کہ موٹ ٹھیک ہونے پر خود ہی آجائے گی پر اس بار ایسا نہیں ہوا مشا ایک بار گئی تو لوٹی ہی نہیں اور گھر والے یہ سمجھتے رہے کہ وہ لاہور والے بنگلے میں ہے سانیا اور شیبی کینیڈا کے کالیج میں ملے تھے وہ کہ سانیا بات امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی پر کہتے ہیں نا پیار اندھا ہوتا ہے اور کچھ عرصے میں ہی شیبی کو اس سے محبت ہو گئی پر شادی کے لیے سانیا نے یہ شرط رکھی کہ پہلے وہ اپنی پہلی بیوی کو تلاق دے اور یہ بات سیدھا سیدھا اپنے بابا سے بول دے کہ وہ ملیحہ سے نہیں بلکہ سانیا سے محبت کرتا ہے شیبی کا دل تو نہیں مان رہا تھا کہ اپنے بابا کا دل دکھائے پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سانیا سے کوٹ میریج کر کے یہ انتہائی قدم بھی اٹھا ہی لیا جس کے نتیجے میں اس نے اپنی جان سے پیارے بابا اور ماسونسی ملیحہ کو بھی کھو دیا اپنی کل کائنات اپنے بابا اور ماسونسی ملیحہ کی موت سے شیبی کو بڑا دھچکا تو لگا پر وقتی طور پر اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ نے اسے سب کچھ بلا دیا تھا ننی سی جان الائیہ کو اس نے شروع دن سے ہی نوکروں کے حوالے کر دیا تھا اور گھر کی ملازمہ ہی اس کی دیکھ بھال کر دی تھی خود شیبی نے اپنی دوسری بیوی سانیہ بیگم کے ڈر سے کبھی الائیہ کو وقت ہی نہیں دیا وقت گزرنے لگا اور شیبی کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے اور وہ ان میں گم ہو کے الائیہ کو بلکل ہی بھول گیا وقت کے ساتھ سانیہ بیگم کے پیار میں بھی کمی آنے لگی اور وہ شیبی کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھنے لگی تب شیبی کو پتا چلا کہ اس نے اپنے بابا اور ملیہ کی صورت میں اپنا سب کچھ کھو دیا ہے بچے جوان ہو گئے اور لوگ شیبی کو سیٹ شہاب الدین کے نام سے جاننے لگے ان کے بابا سیٹ مہت دین نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بڑا کاروبار چھوڑا تھا جسے ان کے بیگم سیٹ شہاب الدین نے بہت اچھے سنبھال لیا تھا سانیہ بیگم کے والدین ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے ان سے چھوٹا ان کا ایک بھائی سبحان اکرم تھا جن کو شادی کے بعد سیٹ شہاب الدین نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا جیسے ہی اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اسے سانیہ بیگم کے کہنے پر سیٹ شہاب الدین نے اپنے ساتھ اپنے آفیس میں رکھ لیا المیر ملک سیٹ شہاب الدین کے بچپن کے دوست ملک ابراہیم کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنی تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ پہلے ہی انگلینڈ سے لوٹا تھا اور سیٹ شہاب الدین کے کہنے پر ملک ابراہیم نے اسے سیٹ صاحب کے آفیس بھیج دیا تھا المیر کے کہنے پر سیٹ صاحب نے آفیس میں کسی سے بھی المیر کا تعرف نہیں کروایا کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں کاروبار میں لگاتار نقصان ہو رہا تھا اور سیٹ صاحب کو کچھ سمن نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ کا ذکر جب انہوں نے ملک ابراہیم سے کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کے بیٹے المیر ملک کو اپنے ساتھ آفیس لے جاؤ وہ بہت سمجھدار ہے وہ خود ہی نقصان کی وجہ ڈھون لے گا پر کسی کو یہ نہ بتانا کہ وہ تمہارے دوست کا بیٹا ہے بلکہ سب سے یہی کہنا کہ یہ جاب کے لیے آیا ایک غریب لڑکا ہے اور اس کا تعلق ایک گاؤں سے ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو المیر کو جب سیر صاحب نے دیکھا تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی جس کا اظہار انہوں نے ملک ابراہیم سے ملک کو پتا چلا کہ سبحان اکرم ہی ہے جو آفیس میں پیسے کا پھیر پھیر کرتا ہے اور ان کی بیٹی الائیہ کو اغواہ کرنے کا گھٹیا پلین بنائی بیٹھا ہے وہیں سیٹ شہاب الدین اور ملک ابراہیم نے مل کر سوچا کہ اس سے پہلے سبحان اکرم کو چال چلے وہ خود ہی الائیہ کو اغواہ کرنے کا ڈراما رچائیں گے اور الائیہ سے المیر کا نکاح کر دیں گے اور صحیح وقت آنے پر الائیہ کو سب کچھ سچ بتا دیں گے اور یہی ساری بات آج کھانا کھاتے ہوئے سیٹ صاحب نے جب الائیہ کو بتائی کہ وہ خوفزتہ ہونے کی وجہ سے نکاح کے وقت دیکھ نہیں پائی تھی تو الائیہ کے چہرے پر خوشی اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے میرو پہلے ہی کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا تاکہ سیٹ صاحب ساری بات الائیہ کو آرام سے بتا سکیں چلو بیٹا گھر چنے سیٹ صاحب کی کہنے پر الائیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کمرے سے نکل کر اپنے بابا کے ساتھ گھر آگئی پر اس کا دل اسی ٹوٹے پوٹے کچھے سے کمرے میں اس کے ساتھ لڈو کھیلتے اس سے باتیں کرتے اور بات بات پر اسے ہسانے والے میرو میں رہ گیا الائیہ گھر آئی تو کسی نے یہ پوچھنے کی زہمت نہ کی کہ وہ اتنے دن کہاں تھی کسی کو ویسے بھی اس کی پرواہی کہاں تھی سیٹ صاحب نے اسے ابھی کسی کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا آج الائیہ کو گھر آئے دو جو اسے جینا سکھا کے خود اسے بھول گیا تھا الائیہ نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ جب نکاح خوانے اسے پوچھا تھا کہ المیر ملک ول ملک ابراہیم قبول ہے تب وہ غیر دماغی سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی تھی کچھ وہ ڈر کے میں بولا الائیہ پہلے تو پہچان نہیں پائی کھون الائیہ نے حیران ہو کر پوچھا میں وہی جس کے بنا آپ اکثر اداس رہتی ہیں جو آپ کو ایک دن نہ دکھیں تو آپ رونے لگتی ہیں ایک بات کہوں اب تو ادھر بھی یہی حال ہے آپ دو دن سے نہیں دکھیں اور جب میرو کا نام لیا تو الائیہ کو سمجھ آئی کہ کال پر میرو ہے اوف یہ میرو کو کیا ہو گیا یہ کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے الائیہ کی دل کی دھڑکنے ایک دم سے بے ترتیب ہوئی اور جب اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے کال کاٹ کر موبائل ہی آف کر دیا اثر کی آزان ہوئی تو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے الائیہ کی آنکھیں بھیگ گئے بہت دیر سے ہی سہی پر اس کے بابا کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر آیا اور اتنا اچھا جیمن ساتھ ہی ملا وہ یوں ہی اپنے رب کا شکر ادا کرتی آنسو بہا رہی تھی کہ اس نے اپنے کمرے کے باہر سے کوئی بات کرتا سنائی دیا اس نے دعا مانگ کر جائن ماس اٹھایا اور کمرے کے اندر سے ہی دروازے کے پاس جا کر باہر سے آتی آواز اور سے سننے لگی اور سے سننے پر اسے پتا چلا کہ سبحان اکرم کسی پھر آگے کی پلیننگ کرتے ہیں کہتا ہوا سبحان اکرم باہل کی چانیب جل دیا اگر سبحان اکرم مجھے اخوا کرنا چاہتا تھا اور مجھے اخوا نہیں کر پایا تو پھر کس لڑکی کی بات کر رہا ہے کس کو اخوا کیا ہے اس نے آخر الائیہ سوچتی ہوئی تیزی اسے اپنی چادر پکڑ کر سبحان اکرم کے پیچھے لپ کی سبحان اکرم گاڑی لے کر نکل چکا تھا الائیہ نے جلدی سے ایک رکشہ ڈرائیور کو سبحان اکرم کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا بول کر جلدی سے رکشے میں بیٹ گئی سبحان اکرم نے جنگل نمہ راستے پر گاڑی لا کر روک دی الائیہ نے بھی کچھ فاصلے پر رکشہ رکھ وائی اور ڈرائیور کو انتظار کرنے کا بول کر دبے پاؤں اسی ٹوٹے پوٹے گھر میں گھس گئی جہاں ابھی دو منٹ پہلے سبحان اکرم داخل ہوا تھا دروازہ پہلے سے کھلا تھا شاید اسے بند کرنا بھول گیا تھا الائیہ دبے پاؤں اندر آئی تو دائیں طرف کے کمرے سے سبحان اکرم کی آواز آئی سنو اب سیٹ شہاب الدین کو فون کر تاوان کا مطالبہ کرو ویسے بھی بدھا اتنے پیسے دبا کر بیٹھا کچھ پیسے نکال لے گا تو مر نہیں جائے گا الائیہ جو باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی اس کے لئے اپنے بابا کے خلاف اتنی گریوی باتیں سننا مشکل ہو گیا یہ وہی سبحان اکرم تھا جنہ سیٹ صاحب نے بیٹوں کی طرح پالا تھا اور آج وہی انسان ان کے بارے میں اتنی گریوی باتیں کر رہا تھا الائیہ کے دماغ نے کام کیا اور بائیں طرف بنے کمرے کی طرف دیکھا جس کی کنڈی باہر سے لگی تھی اس نے جوڑی سے آکے بڑھ کر اس کنڈی کو کھولا اور اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر اسے حیران کرنے کے لئے کافی تھا سامنے اس کی بہن مشا رسیوں سے بندی تھی اس میرے سوچ کر علایہ کا دماغ گھوم گیا اس نے آگے پڑھ کر جلدی سے مشا کے ہاتھ کھولے اور نیم بھیوشی سی مشا کو سہارا دے کر باہر لے آئی اور باہر نکلتے ہوئے علایہ نے ایک اکلم مندی کا کام کیا کہ واپس اس کمرے کی کنڈی لگا دی تاکہ فوراً ان گنڈوں کو شک نہ ہو کہ یہاں کوئی آیا تھا مشا کو سہارا دیئے تیز دیز کدموں سے چلتی علایہ رکشے تک آئی اور اس کو جلدی واپس سڑنے کو بول کر بیٹھ گئی مشا کو اس نے اپنے کندے سے لگا کر بٹھا لیا تھا کیونکہ نازک سی ان کے گلے لگ کر خوب روئی کیا ہوا میری جان تم کہا تھی اتنے دن سے اور رو کی رہی ہو کیا تم ہی کسی نے کچھ کہا ہے سانیہ بیگم نے پاس کھڑی علایہ کو ناغواری سے دیکھ کہا اور علایہ ان کی ناغواری محسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی میشا نے ان کے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے اس کی جان بچائی سبحان اکرم گھر آیا تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے سامنے لون میں پولیس بیٹھی تھی اور سب گھر کے افراد بھی لون میں ہی بیٹھے تھے سبحان اکرم گھر میں داخل ہوتے ہی تھٹک گیا خیریت ہے ہمارے گھر پولیس کیوں آئی ہے سبحان اکرم نے خود کو نارمل دکھانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا آپ سے خاص ملاقات کے لیے آئے ہیں ہم انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی پہناتے ہوئے کہا کیا بتمیزی ہے یہ کس جرم میں گرفتار کرنے مجھے بولتے ہوئے سبحان اکرم کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اپنی ہی بھانجی کو اغوا کرنے کے جرم میں اریسٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو سبحان اکرم صاحب یہ جھوٹ ہے میں اپنی بھانجی کو اغوا کیسے کر سکتا ہوں میں تو علایہ گھبرات میں اس کے موں سے سچ نکل گیا سانیہ بیگم جو کب سے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی آگے بڑھیں اور روتے ہوئے اپنے اکلوتے بھائی کے موں پر زناٹے دار تھپڑ مار کر بولی تمہیں میں نے بھائی سے بڑھ کر اولاد کی طرح پالا اور تم اتنا گر گئے کہ اپنی بھانجی کو گنڈوں سے اغوا کر لیا آسنین کے سانپ ہو تم تمہیں تو اپنی بہن کے گھر کی عزت کا خیال تک نہ آیا بتاؤ کس چیز کی کمی رہنے دی تھی میں نے تم جو تم اتنا گر گئے غصے اور غم کی شدت سے سانیہ بیگم کی آواز پھٹ رہی تھی آپ سنیں اگر آپ کو سچ پتا چل ہی گیا ہے تو یہ بھی سن لیں کہ میں تو الائیہ کو احوا کروایا تھا مجھے نہیں پتا کہ میرے بھیجے ہوئے گھنڈے الائیہ کے بجائے مشہ کو احوا کر کے لے گئے کیونکہ میں نے اب تک شکل ہی نہیں دیکھی تھی کمرے میں جا کر اب تک میں یہی سمجھتا رہا کہ الائیہ ہے ہماری قید میں مجھے معاف کر دیں پلیس آپ مجھے غلطی ہو گئی میں لالچ میں آگیا تھا بس سبحان بس میرا ہی گناہ ہے میں ہی خطا کار ہوں پہلے میری خود غرضی نے اس ماسون بچی سے اس کی ماں چھین لی اور پھر میں نے کبھی اسے بچون سے لے کر اب تک ماں کا پیار نہیں دیا میں نے ہمیشہ مشہ اور الائیہ میں فرق کیا اور آج اس بچی نے میری بیٹی کو بچایا موت کے موں سے لے جائیں انسپیکٹر صاحب اس کو یہاں سے میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی سانیہ بیگم نے چلا کر کہا پولیس روتے ہوئے گڑھ گڑھاتے مافیاں مانگتے سبحان اکرم کو اپنے ساتھ لے گئی اور سانیہ بیگم شدت غم سے نڈھال ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ گئے علایہ نے ان کی حالت دیکھی تو فوراں آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا مجھے معاف کر دو بیٹا میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں پر میرا اللہ جانتا ہے میرے آنسوں ندامت کے آنسوں ہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو معاف کر دو آج سانیہ بیگم کو اپنی کی ہوئی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا اور وہ نہ صرف اپنے کیے پر شرمندہ تھی بلکہ سچے دل سے معافی بھی مانگ رہی تھی علایہ ایک بڑے دل کی مالک ماں کی ویٹی تھی اس کا دل بھی ملیہ کی طرح صاحب تھا سانیہ بیگم کے ایک بار معافی مانگ پر اس کا دل پگھل گیا اور اس نے ان کو اللہ کے نام پر معاف کر دیا علایہ ایتہ کہ کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو سانیہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گلے سے لگا لیا اور مشاہ اور حادی بھی اس سے لپٹ گئے وہ جو ہمیشہ اپنوں کی محبت کو ترسی تھی آج اتنی ساری محبتوں کو ایک ساتھ پا کر رو دی سانیہ بیگم کے محبت بھرے انداز پر کہنے پہ کافی عرصے کے بعد سیٹ صاحب کو ان کی محبت ہر بناور سے پاک لگی آپ کے اس انداز نے مجھے بات ہی بلا دی کہ میں کیا بولنے والا تھا سیٹ صاحب نے مسکرا کر کہا تو سانیہ بیگم جینٹ گئی کیا ان کی پیار بھری نوک جھونک دیکھ مسکرا بنا نہ رہ سکے سنے بس اب بتا بھی دیں کہ آپ کیا کہنے والے تھے سانیہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا ہاں یاد آیا وہ ملک ابراہیم کی بار بار کال آ رہی ہے وہ رخصتی کا پوچھ رہے ہیں کیا بولوں ان کو گھر کے باپی کی رخصتی کتنا مزہ آئے گا میشا نے خوشی سے نعرہ بلند کیا جی سیٹ صاحب آپ ان کو اگلے ہفتے کا بول دیں میں میشا اور علایہ تک تک شاپنگ اور تیاریاں کر لیں سانیہ بیگم نے مسکرا کر کہا اپنی رخصتی کی بات سن کر علایہ تو شرما کر لال ٹماتر ہی ہو گئی اگلے دن سیٹ شہاب الدین اور سانیہ بیگم صبح پجر کی نماز ادا کر کبرستان آئے اور کافی دیر ملیہ اور سیٹ مہد دین کی کبر پر بیٹھے ان سے اپنے کیے کی رو رو کر معافی مانگتے رہے ملیہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور تمہاری بیٹی کو بھی کبھی ماں کا پیار نہیں دے سکی پر اب وعدہ کرتی ہوں اسے ایک ماں کی طرح محبت اور عزت سے رخصت کروں گی کافی دیر اپنے کیے کی معافی مانگنے کے بعد دونوں میاں بیوی اس اتمنان کے سجی سمری ریڈ کلر کے ہی خریب کے دو بٹے کا گھونگٹ اڑھے مشہ اور اپنی کزنز کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سٹیج تک آئی تو بڑوں کے احترام اور الائیہ کی محبت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر الائیہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ سٹیج پر لا کر بٹھا دیا الائیہ کے نرم گرم ہاتھ میں ہاتھ دے کر الائیہ تو جیسے وائبریشن موڈ پر لگ گئی میرو نے جب الائیہ کی گھبرات دیکھی تو دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا بہت ساری دعا اور محبت کے سائے میں الائیہ رخصت ہو کر ملک ہاؤس آ گئی الائیہ کی کزن شیر چھاڑ کرتی ہی ہستی مسکراتی الائیہ کو الائیہ کے کمرے تک یہ کہ چھوڑ دیں کہ اب آپ خود ہی جائیں اپنے کمرے میں ہمیں تو سخت نین آ رہی ہے اب الائیہ کے کمرے کے باہر کھڑی الائیہ کے تو ہاتھ پاؤں پھولی رہے اندر جانے سے ایک عجیب سی جزت محسوس ہو رہی تھی اسے کافی دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد الائیہ نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور دردتے دردتے اندر داخل ہو گئی جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو دروازہ خود بخود لوک ہو گیا اور کمرے میں ہر طرف گھپ اندھیرہ دیکھ کر الائیہ کی تو جان ہی نکل گئی کیونکہ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا میرو کہاں ہیں آپ پلیز مجھ سے بات کریں مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے الائیہ بیچ الائیہ اور میرو کی تصویر تھی جس میں کہیں وہ لڈو کھیلتے ہوئے چٹنگ کرنے پر میرو سے جھگڑ رہی تھی تو کہیں میرو کے کسی لطیفے پر کھل کھلا کر ہس رہی تھی الائیہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ المیر اس کا اس انداز میں ویلکم کرے گا الائیہ خوشی سے یوں پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے بھیرے سے اسے اپنے بسار میں لیا اور کان میں سرگوشی کی کیسا لگا آپ کو میرا ویلکم کرنا الائیہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو زیدہ دیر المیر کے جذوے لوٹاتی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی اور اس کے چوڑے سینے میں سر چھپا کر بولی بہت اچھا بلکل آپ کی طرح اور میرو اس کی اس معصوم ادا پر مسکرا کر رہ گیا اچھا سنیں میرو نے اس کے کان میں کہا جی بولیں الائیہ نے اس کے سینے میں مو چھپائے ہوئے کہا کیونکہ میرو کی آنکھوں میں دیکھنا اس وقت اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا وعدہ کریں آپ آج کے بعد کبھی نہیں روئیں گی اور ہمیشہ مسکراتی رہیں گی میرو نے محبت سے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری عمر آپ کی ہر بات مانوں گی اب خوش الائیہ نے بچوں کی طرح سر ہلا کر کہا اور میرو اس کی اس ماسونیت پر کھل کھلا کر ہز دیا